موسیقی ہائی ویڈز وکم تو مائی چینل وکار مند قریشی دس ایکنڈ پارٹ آف او بیس اسٹوڈیو جیسے کہ ہم نے فاسٹ پارڈ ون کے اندر ہم نے او بیس کو ڈاؤنوڈ اور انسٹال کرنا سکھا تھا تو آج ہم او بیس کی کچھ اپورٹنٹ سیٹنگ سے ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے اندر ہم اس کے اندر کیسے اپنے ویڈیو کو ریکارڈ کرسکتے ہیں تو آئیے ہم یہاں پر او بیس اسٹوڈیو کو اوپن کرتے ہیں جیسے ہم او بیس اسٹوڈیو کو اوپن کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ او بیس کا انٹرفیس ہے آپ اسکو یہاں سے اس کی سکرین کو منیمائز کرسکتے ہیں میں اس کو کمپلیٹ سکرین پہ شو کرن رہا ہوں سب سے پہلے یہاں پر ہم کچھ امپورٹنٹ سیٹنگ کو دیکھیں گے جو آپ کو ان سیٹنگز کو سیو کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے کچھ بھی چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں اوکے فائل میں جائیں گے فائل کے اندر آپ یہاں پر اس سیٹنگز کے آپشر کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کچھ امپورٹنٹ یعنی کچھ چیزیں چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ جنرل کے اندر آپ یہاں پر لینگویج چینج کر سکتے ہیں اور لینگویج کے علاوہ یہاں پر آپ اس کا جو تھیم چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک اور تھیم اپلائے کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے انٹرفیس کے جو کلرس تھے وہ چینج ہو گئے فائل یہاں پر آپ کو دیفرنٹ یہ تھیم نظر آ رہے ہیں میں سیم جو ڈارک اور ڈیفال تھیم تاویی جوز کر رہا ہوں اوکے سو اس کے بعد اسٹریم میں اسٹریم کی میننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس ویڈیو کو جو آپ یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ اس کو لائیو یوٹیوب پہ یا کسی اور یعنی پٹ فارم پہ شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سر ورز ہاب سے پوچھ رہا ہے کہ ٹوچ اور فیس بک لائیو آپ کون سے یعنی یعنی یاگرنہ ویب سیٹ پہ آپ اس کو پیس کرنا چاہتے ہیں شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر یوٹیوب کو سلیڈ کرتا ہوں اس کے بعد ہمیں یہاں پر اس کی سٹریم کی ریکوائیڈ ہوتی ہے جیسے آپ گیٹ سٹریم پہ کلک کریں گے اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ایکٹیو ہے تو آپ کو یہ سیدھا یوٹیوب سٹریمنگ کے پیج پہ لے کے جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو ریویل کر کے اور اس کی کو آپ کاپی کر دیں گے اور کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو جہاں اوپی ایس کے اندر آپ اس کو یہاں پیسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو سیٹ کر دیں گے تو یعنی ہم اس کو اپلائے کر دیں گے اپلائے کے بعد آپ کا یہ سٹریم سیٹ ہو جائے گا اوکے سو ابھی مجھے سٹریم سیٹ نہیں کرنا میں اپنے سکرین کو ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں ڈائریکٹ اور دوسری بعد اس کو سیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کا یہ سٹارڈ ہو جائے گا سیٹنگ کے بعد بھی اس کے بعد آپ کو یہاں پر سٹارڈ سٹریمنگ بیکلے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اوکے سو بھی میں ایک کی سیٹ کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں اس کے بعد آپ آؤٹپٹ پہ جائیں گے آؤٹپٹ کے اندر یہاں پر آپ آپ کے پاس کچھ شیٹنگز ہیں یہاں پر یعنی جو آپ کی جو آپ کی ریکارڈنگ ہے آپ اس ریکارڈنگ کے اندر جو آپ کی سٹریمنگ ہے آپ سٹریمنگ کا جو ویڈیو بیٹریٹ ہے وہ کون سا بیٹریٹ آپ یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اوکے سو اس کے علاوہ یہاں پر آپ جو آپ کی ریکارڈنگ پاتھ ہے آپ کون سے فولڈر کے اندر آپ اپنی اس آہ ریکارڈنگ کو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اوکے جو آپ کا ریکارڈنگ فارمیٹ ہے وہ کس میں ہونا چاہیے ایمکے وی میں ایمو وی میں ایفیل وی میں یہاں ایم پی فور میں میں تو یہاں پر ایم پی فور میں سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنی ریکارڈنگ فارمیٹ کو ایم پی فور میں آپ یہاں پر سیو کر سکتے ہیں جہاں آپ اپنی یہاں جو بات ہے براوز پر کلک کر کے آپ کہیں پر بھی آپ اپنے اس ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد یہاں پر آڈیو سیٹپ ہے آڈیو کے اندر اور اس آوٹپن کے اندر آپ یہاں سے سیمپل کے علاوہ یہاں پر آپ ایڈوانس بھی چوز کر سکتے ہیں ایڈوانس کے اندر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ آپ کو کتنے آر ڈیو ٹریک چاہیے آپ کتنے آر ڈیوز کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ انکوڈنگ جو آپ کا یہاں پر ایکس ٹو سیسٹی فور ہے ایکس ٹو سیسٹی فور is the meaning this is one of the best option for انکوڈر انکوڈنگ کے لیے یہ آپ کا best option ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے آوٹپٹ کو ریسکل کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ ہی رکھنا چاہتا ہوں 366 into 768 یہ ہمارا سیم رہے گا بٹریٹ آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ اگین آپ ریکارڈنگ کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا جو ریکارڈنگ ٹائپ ہوگا آپ سٹینڈر یا آپ کسٹم میں چینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی بات بھی چینڈ کر سکتے ہیں اوکے اس کے علاوہ آپ یہاں پر کوئی بھی option چوز کر سکتے ہیں اوکے اس کے علاوہ یہاں پر آڈیو آپ آڈیو کا بٹریٹ کوٹسہ رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر اس کو چینڈ کر کے 3.20 رکھنا چاہتا ہوں 3.20 آڈیو بٹریٹ is the meaning important and it's the very best آڈیو بٹریٹ فور بی ایس آر سٹوڈیو اس کے لئے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں اوکے اس کے علاوہ آپ رمیننگ سیٹنگ کو چیک کر کے آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد آڈیو آپ آڈیو کی جو سیمپل ریٹ ہے جو 48 گلو ہرٹس is the best for the studio میں یہاں پر یہ چیز یہاں پر سیٹ کرنا چاہتا ہوں پر یہ بات آپ کو ذہر میں رکھیں چاہیے کہ آپ کو اپنے اس یعنی کمپیٹر کو یا اس اپکیشن کو ریشٹار کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کا یعنی افکٹ ہوگا یہاں پر اوکے اس کے بعد اگر ویڈیو آپ یہاں پر ویڈیو کی جو آپ کا بیس کی نماز جو آپ کا ریزولیشن ہے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارا بیس ہے میں یہاں پر نینٹی ٹوئنٹی رکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ جو ہمارا آؤٹپٹ ہوگا آپ کو وہ آپ کو یہاں پر میں ٹویل رکھ دیتا ہوں چکے یعنی آپ کوئی بیس رکھ سکتے ہیں کوئی یہ جو میں آپ کی سیٹنگ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک اسٹیلے سیٹنگ ہے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو آپ اپنے ریکارڈنگ کو اپنے قوالیٹی کی اندر آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فریمز ہوتے ہیں میں اس کو یہ سیٹ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ ہارٹکیز آپ کسی بھی فنکشن کے لیے جہاں پر آپ کوئی شارکر کی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں یہاں سے سٹارٹ نہ کروں میں سٹارٹ ریکارڈنگ کے لیے کنٹرول یعنی کنٹرول ڈ کو پریس کرنا چاہتا ہوں تو میں جیسے کنٹرول ڈ پریس کرنوں گا اس کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ آپ کی کی اپلائے ہو جائے گی ابھی آپ کنٹرول ریکارڈنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے کنٹرول ڈ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں مجھے نہیں سٹارٹ کرنے اس کے لیے میں یہاں پر اس کو یعنی اس کو دیسیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایڈوانس آفشن سی پیو پریاریٹی یعنی آپ سی پیو کا جو یعنی جو پریاریٹی ہے وہ آپ کیسے دینا چاہتے ہیں یعنی اس کو عبود نارمل لیول رکھنا چاہتے ہیں نارمل جہاں ہے میں اس کو ہائی پر رکھنا چاہتا ہوں اوکے جیسے کہ یعنی میری سی پیو کا جو میجر جو جہانی یعنی جو پریاریٹی ہے وہ یعنی آپ ساوٹر ہونا چاہیے اوکے یعنی یہ سیمپل آپ سیٹنگ جہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اوکے پریس کر دیں گے او بھی اسٹوری اسٹو ریسٹارٹ ہم اس کو ریسٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر کلوز کر دیتا ہوں جیسے ریسٹارٹ کریں گے سیٹنگ کے اندر یعنی کوئی آپشن آپ نے دیکھے تو ابھی آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے یعنی سکرین کو کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں تو سکرین کو ریکارڈ کرنے کے لئے پہلے تو یہاں پر سین ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر ملٹیپل سین سلیٹ کرنا جاتے ہیں وہ آپ سلیٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیٹ کر دیں گے تو سٹارٹنگ میں جیسے آپ اوپیس اسٹوڈیو کو شروع کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو سورس ہوگا وہ آپ کا کوئی نہیں ہوگا وہ امپیٹی ہوگا وہ سین آپ کا فرسٹ سلیکٹ یعنی وہ بائی ڈیفارٹ ایک سین یہاں پر موجود ہوتا ہے اوکے سو یہاں پر جیسے ہم اس ایڈ کو کلے کر دیں گے تو ایڈ کی اوپر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی میں اپنے اس ڈیسٹوپ کو یعنی کیپٹر کرنا چاہتا ہوں سو یہاں پر آپ اس کا نیم چین کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ڈسپلی کیپٹر ہے تو میں یہاں پر اس کو ڈیسٹوپ کیپٹر لکھ سکتا ہوں اوکے یہاں کوئی بھی نیم ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اوکے ہم اس کو اوکے کر دیں گے اوکے اس کے بعد یہ آپ سے ڈسپلی کے اندر آپ سے اس کا سائز پوچھ رہا ہے تو میں یہی رہنے دیتا ہوں اس کو اوکے پریس کر دیں گے اوکے اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پر اسکرین کو بڑھانا ہے میں اس کو فل کر دیتا ہوں اوکے تو ابھی ہم جیسے ہی جیسے ہم نے یہ سین ون کے اندر ہم نے ایک ڈسپلی کیا ہے تو ابھی ہمارا جو ڈسٹوپ ہے وہ کیپٹر ہوگا اوکے ایسے آپ ایک اور سین بنا سکتے ہیں اوکے جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسٹوپ کے ساتھ یہاں پر میری ٹیکسٹ بھی ہے وہ بھی ہے وہ یہاں سے موو کریں سکرلنگ کریں تو کیا آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ آکے اپنی جو ٹیکسٹ ہے یہاں پر ٹیکسٹ جی دی آئے کلک کر دیں گے تو کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں اس کو اوکے پریس کر دیں گے تو آپ یہاں پر کوئی بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں لکھنا چاہتا ہوں وقال احمد قریشی اوکے سو اس کو میں یہاں پر اوکے پریس کر دیں گا تو دیکھئے کہ یہاں پر آپ کا یہ نیم وقال اوکے آپ اس کو کلک کر دیں گے یہاں پر ٹیکسٹ کو اس کے بعد آپ اس کو میچے کر کے آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کو میں یہاں پر شٹا کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر اسے اس پر ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اوکے اگر آپ کو اس ٹیکس کو آپ آپ کو مو کرنا ہے آپ کے دیں گے یہ ٹیکس یہاں پر مو ہو تو میں یہاں پر ٹیکس پر رائٹ کلک کر کے اس کے فلٹر میں جاؤں گا اور فلٹر کے اندر آپ آکے یہاں پر اس کو ایک فلٹر یہاں پر آپ ایڈ کر دیں گے ایڈ فلٹر اور ایڈ فلٹر کے ادر آپ کا سکرول آپ یہاں پر سکرول ایڈ کر دیں گے کوئی پر آپ اس کو نیم دے دیں اکے کر دیں گے تو یہاں سے آپ اس کی جو ہوریزنل سپیڈ ہے آپ اس کو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں آپ جتنی بھی سپیڈ رکھنا چاہتے ہیں اور بڑھنا چاہتے ہیں سر یہ سپیڈ ٹھیک ہے تو آپ کی سپیڈ ہوگی اس کو آپ جا کر دیں گے کلوز کر دیں گے تو اب یہ اپ کر نیم سیٹ ہوگا اگر اس کے بعد آپ یہاں پر اس کو یعنی پرپرٹی میں جا کے اگر آپ یہاں سے اس کا کلر چین کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بیگراؤنڈ کلر دینا چاہتے ہیں آپ اس کو بیگراؤنڈ کلر بھی دے سکتے ہیں اکی جیسے کہ میں یہاں پر اس کو سیلیکٹی بیگراؤنڈ کلر میں اس کو یہاں پر بلیک بیگراؤنڈ کلر بھی سیل کرتے دوں اس کی اپیسٹی بڑھا دیں گے کتنی آپ اس کی اپیسٹی رکھنا چاہتے ہیں میں اس کی اپیسٹی رکھنا چاہتا ہوں اس کو اوکی پریس کر دیں گے دیکھئے کہ آپ کا یہ نیم جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا اکی سو ہم اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتے ہیں یہاں پر اب جیسے آپ کی سکرین رکارڈ ہوگی آپ کی سکرین کے نیچے جو آپ کا نیم ہے یہ آپ کا سکرول کر دے گا کوئی بھی آپ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اکی تو ابھی ہم یہاں پر اس کو سٹارٹ رکارڈنگ کر دیں گے تو رکارڈنگ سٹارٹ کے بعد ابھی آپ کی یہ رکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی آپ اپنی ساری یہ جو سکرین ہیں آپ اس کو رکارڈ کر سکتے ہیں اوکے آپ کوئی بھی چیز اوپن کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایم اس ورد انٹرو این ایفائل آر اوپیس سٹوڈی اگر میں یہاں پر اوپیس سٹوڈی کو اوپن کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر یہ ساری جو ریکارڈنگ ہے میں اس کو یہاں پر ریکارڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو آہ کلوز کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اوپن کر کے یہاں پر اس کو سٹاپ ریکارڈنگ کر دیں گے جیسے ہم ریکارڈنگ کو سٹاپ کر دیں گے تو آپ اس کو نہیں محس کر دیں آپ یہاں دیکھیں گے می کمپیٹر کے اندر ہم نے پات چیز نہیں کی تھی جو ہماری پات تھی وہ ویڈیو تھی اس ویڈیو کے اندر آئے گی دیکھیں کہ آپ کا یہ ریکارڈنگ آپ کی اسٹارڈ ہو گئی ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمارا کمپیٹر کی سکرین ہے ہم نے اس کو ریکارڈ کیا اس کے علاوے ہم نے یہاں پر ٹیکسٹ بھی موگ کر دیا اس کے بعد دیکھیں کہ آپ ایک اور سین سلیڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس سین کے اندر ہمارے ڈیکسٹ آب کے ساتھ ہماری ٹیکسٹ موگ ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ٹیسٹ یعنی اس ڈیسٹ آب کے ساتھ اپنی جو ریکارڈنگ کے ساتھ اپنی ٹیسٹ کو موو نہیں کرنا چاہتا تو یہاں پر آپ ایک اور سین ایڈ کر سکتے ہیں تو پلس کر دیں گے سین نمبر دو دیکھیں سین نمبر دو کے اندر کوئی بھی آپ کی سیٹنگ نہیں ہے تو آپ یہاں پر پلس کو کلک کر دیں گے اگین یو وانٹ ڈسپلی ڈا کیپچر آپ کو یعنی اپنا جو ڈسپلی سارا کمپیٹر کا اس کو آپ کو کیپچر کرنا ہے اس کو اکے کر دیں گے تو آپ یہاں پر سیم اس کی سائز اکے کر دیں گے تو ابھی یہ آپ کی اس کی مکمل جو سکیلنگ ہے آپ سیٹ کر دیں گے تو ابھی یہاں پر ہم جیسے ہی سٹارٹ ریکارڈنگ کر دیں گے تو یہاں پر آپ سمپلی ویڈاوٹ اینی ٹیکسٹ آپ اپنے اس ڈیکسٹ آب کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو لیکچر دینا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں جیسے سٹاپ کر دیں گے تو آپ پھر سے دیکھیں گے یہاں پر ویڈیو کے اندر یہ آپ کا فسٹ جو اپنے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا یہ آپ کا سیکنڈ ویڈیو ہے ہم اس کو اوپن کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی ٹیکسٹ نہیں ہوگی آپ سمپلی آپ سمپلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ دونوں اس کو ریکارڈ کر دی اوکے تو اب آپ کتنے بھی سین کریٹ کر سکتے ہیں ہر سین کے اندر آپ اپنی انڈیویڈیو سیٹنگ ریکارڈ کر سکتے ہیں اوکے تو اس کے بعد اس پلس کے اندر اگر آپ اپنا یہ دسپے کیپچر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں پر ریمو کر دیں گے اوکے تو اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے اندر سیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی براوزر میں یہاں پر اپنا براوزر ایڈ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنے اس براوزر کو اوپن کریں گے براوزر کو اوپن کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ مجھے یوٹیوب ویڈیو چلانی ہے جیسے کہ میں یہاں پر یوٹیوب چینل اوپن کرتے ہیں یوٹیوب چینل اوپن کریں گے اور اس یوٹیوب چینل کے اندر ہم یہاں پر یہاں پر کوئی بھی جو ہم ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جسے کہ میں یہاں پر ایک ویڈیو اوپن کرنا چاہتا ہوں مجھے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنا یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اس OBSR کے اندر چلے ہم اس کو ریکارڈ کر دیں تو یہاں پر ہم اس کے لنک کو کاپی کر دیں گے اور لنک کو کاپی کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کر کے اس کا براؤزر کو کلک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اوکی کر دیں گے تو یہاں پر جو اس کا یہ یو آر ایل ہے ہم یہاں پر جو یو آر ایل ہم نے کاپی کر دیا تھا ہم اس کو یہاں پر پیس کردیں گے پیس کر کے جسے ہم اس کو اوپن کردیں گے اور اس کی بھی آپ یہاں پر سائز لگا سکتے ہیں نوک کیا سوچیں گے نوک کیا کہیں گے بلیٹر کرونا تو ان کے باتنے والدہ سے تلاتی ہوگا ضبط ہمارے والدہ آپ بھی خود ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ کہا ہوا ہم لگوں کے لیے کو اللہ کو لیے کر یا ان کی بلائی کے لیے کر آنے والدہ کے فارے میں آپ کیا ساتھ کوئی مختلف جانا وقت جاناں اکر اجتے ہیں ، کہ ایک انسان ہوگا ہے کہ میں نے باتنے والدہ کیا بات، ایسا وہ ک bromتہ میں دفع ہے وہ کیا رہے ہیں کا یہ کیا ہے اوکے فر آپ ایسے ہی آپ اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ ایسے ہم یہاں پر براوزر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے براوزنگ کی جو ہماری جو یو آل تھی اس کو بھی ہم کیپچر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے آپ یہاں پر بہت سارے اور بھی آپ آپشن دیکھ رہے ہیں ایمیج اور میری کلر ڈسپلی آپ سمپلی یہاں پر آپ ایمیج کال کرنا جاتے ہیں ہم ایمیج پر کلک کر دیں گے اس کو اوکے کر دیں گے اور اس کے علاوہ براوز آپ کوئی بھی ایمیج اگر آپ یہاں سے براوز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں ڈاؤنوڈ کے اندر کوئی بھی ایمیج جیسے آل ایمیج میں یہاں پر سمپلی آئی وانٹو کال اس ایمیج اوکے آئیم آئندو گئنٹو آپننگ میں یہاں پر یہ ایمیج اوپن کر رہا ہوں اسے آپ کوئی بھی ایمیج اوپن کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ یہاں پر رکھ کے اس کے اوپر بھی آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے لیے یہ اتنا ضروری نہیں تھا سمپلی آئیو کین سیٹ دا یواریل فرم فائل فائل میں جا کے آپ یہاں سیٹنگ میں جا کے یہاں پر آپ سٹریمنگ کی جو یہ کی ہے یہاں پر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر سٹریمنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپلی سٹارٹ رکارڈنگ اور اس کے پہلے آپ یہاں پر سین کے اندر آپ یہاں پر جو آپ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپشن ہے وہ آپ کا ڈسپلی کیپچر آپ اپنے ڈسپلی بھی کیپچر کر سکتے ہیں وہ یہاں پر آپ ٹیکس بھی اپنی اپلائے کر سکتے ہیں اکی تھنکس فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ